آپ کو بتائیں لاہور کے حکومتی اور اتحادی رکھین اسمبلی کے حلقوں کے لیے مزید 32 عرب روپے کا پیکس سیار لاہور میں سیوریج، سٹریٹ لائٹس اور گلیوں کی پختگی پر مزید فنڈ سکرچ ہوں گے پنجاب حکومت لاہور کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے حلقوں میں ترپن عرب خرش کرے گی علی رامے ہمارے ساتھ نے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی علی رامے کیا دیٹیلز ہیں لاہور کی ریویمپنگ کا پلان جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے بنایا گیا اور اس کے لیے اترپن عرب روپے کے جو تخمین ہے وہ لگایا گیا اس سے پہلے ہی حکومت پنجاب 21 عرب روپے کا پیکس جو ہے وہ ایم سی ال کے تحت لاہور کے مختلف ترکیاتی منصوبوں کے لیے منظور کر چکی اور اب مزید 32 عرب روپے وہ لاہور کے اندر خرچ کیے جائیں گے اور 32 عرب روپے کے اخراجات کے لیے نئے مالی ساتھ دو ہزار بائیس چوبیس پچیس کے بجٹ میں اس کے الوکیشن جو ہے وہ کی جائے گی اور اس سے پہلے جو 21 عرب روپے کا بجٹ اپروو کیا گیا اس کے لیے سپلیمنٹی گرانڈ کے طور پر یہ گرانڈ لاہور کے اندر جو ہے وہ خرچ کی جائے گی اب جو پلان بنایا گیا اس کے تحت سٹریٹ فلائٹس کی جو تنصیب ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی سیورج کے نکاسیاب کے جو بیشتر پروجیکٹس ہیں جو بیشتر علاقے ہیں لاہور کے جو کہ محروم ہیں وہاں پر سیورج کے نکاسیاب کا سسٹم جو ہے وہ مزید بہتر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی گلیوں کی پختگی کے حوالے سے پلان جو ہے وہ بنایا گیا جس کے اوپر ال ڈی اے واسا اور ایم سیل کی ٹیمیں جو ہے وہ کام کریں گی کہ اخراج جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی جس سے گلیوں کی سٹیٹ کی پختگی جو ہے وہ کی جائے گی جو ایسے علاقے جو کے نظرانداز تھے وہاں پر سہولیات نہیں تھی وہاں پر سٹیٹ لائٹس کی تنصیب گلیوں کی پختگی سیورج کے نکاسیاب اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں وہ ذریعی انتظامیوں کی طرح کیے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی رامے شہر میں سولر سسٹم پر نرس کنیکشن میں بڑے پیمانے پر بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے لیسکو نے ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر نرس کنیکشن کے سارفین کے ساتھ بجلی کی پیداوار کا معاہدہ منصوب کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس معاملے پر شاہد سپرا سے شاہد سپرا آگاہ کیجئے گا لہور الیکٹر سپلائی کمپنی میں سولر سسٹم پر نرس کنیکشن میں بڑے پیمانے پر بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد کمپنی نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے سارفین کے کنیکشن منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ معاہدہ منصوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کی جانب سے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کے تحت سارفین اپنے چھتوں پر سولر پینلز کی تنصیب کر کے نہ صرف خود بجلی استعمال کر رہے تھے بلکہ اضافی بجلی لیسکو کو فروفت کر کے بجلوں میں کمی بھی لا رہے ہیں تاہم بعض ایسے سارفین کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے ساتھ لیسکو نے کانٹریکٹ کم لوڈ کا مطابق کیا ہے لیکن بعد ازاں انہوں نے سولر پینلز کی تعداد بڑھا لی اور جس کی وجہ سے جو اضافی جنریشن ہو رہی ہے کمپنی کو خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے اگر کسی بھی سارف نے سات کلو وارٹ کا کنیکشن جو ہے وہ لیا تھا تو اس کی اب ایکسٹینشن کی ہے اسی طرح دس کلو وارٹ کا جو کنیکشن لیا گیا اس کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید سولر پینلز پلیٹس وہاں پہ لگائے گئیں تاکہ زیادہ جنریشن کی جائے جب اس بات کی نشاندہی لیسکو میں ہوئی تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لیسکو کی ٹیمیں چیکنگ کریں گی اور جن علاقوں میں زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ سارفین نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی سولر پینلز جو ہیں ان کی تنصیب کر لی ہے اور وہ زیادہ بجلی بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا زیادہ پینلز لگا رہے ہیں اور زیادہ بجلی کی جنریشن کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ منسوخ کیا جائے جیسے ہی معاہدہ منسوخ ہوگا تو سولر پینلز پر وہ خود تو بجلی استعمال کر سکیں گے لیکن لیسکو کے سسٹم میں ایکسپورٹ نہیں ہوگی اور ان کے بیلوں میں جو کمیر کی جا سکتی ہے وہی منسوخ ہو جائے گا کلو گرام آٹا سترہ سو سے سترہ سو پچاس روپے کا فروغت ہو رہا ہے جبکہ ڈریٹی سٹور پر دس کلو گرام آٹا امسارفین کے لیے تیرہ سو اسی روپے میں دستیاب ہے مزید کیا صورتحال ہے شہزاد خانفدانی سے جانتے ہیں جی شہزاد میرے دائیں جانب آپ آٹے کا ایک ڈیر دیکھ رہے ہوں گے جس میں اپروکسیمیٹلی سو کے قریب تھیلے پڑے ہوئے ہیں اور اس آٹے کے حصول کے لیے آج سے دو تین ماہ قبل یوٹریلٹی سٹوروں پر کتارے ہوتی تھیں اور غواتین پورا پورا دن یوٹریلٹی سٹوروں کے سامنے آٹے کے انتظار میں بیٹھی رہتی دیں کہ کب ٹرک آئے کب آٹا اترے اور ان کو آٹا مل سکے کیونکہ یوٹریلٹی سٹوروں پر آٹا دیگر اشائے ضروریہ کی نسبت زیادہ سستہ ہوتا تھا لیکن اب الٹی گنگا بہنا چروع ہو گئی ہے جیسے ہی اپن مارکٹ کے اندر گندم کی قیمتیں کریش کی ہیں تو اپن مارکٹ کے اندر آٹے کی قیمتوں میں بھی بے تہاشا کم ہی دیکھی جاری ہے جس کے بعد اپن مارکٹ کے اندر بیس کلو گرام آٹے کی قیمت سترہ یا ساڑھے سترہ سو روپے کے قریب آن پہنچی ہے جبکہ جو چینل کنزومرز ہیں جن کو عام سارفین ہم کہیں گے ان کے لیے یہ ٹرک آٹا تس کلو کا تھیلہ تیرہ سو اسی روپے کا ہے یعنی اپن مارکٹ کے اندر اس کے بیس کلو تھیلے کی قیمت سترہ سو پچاس یا سترہ سو روپے ہے لیکن یوٹریلٹی سٹوروں پر یہ جنرل کنزومرز کے لیے تیرہ سو اسی روپے کا ہے یہ شہر کی یوٹریلٹی سٹوروں پر بھی آٹے کی قیمتوں کو کام کیا جائے کیونکہ جو یوٹریلٹی سٹور ہیں یہ اپن مارکٹ سے کام قیمت پر اس شہر ضروریہ کام طبقے کو فرام کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاد اس موسم کی بات کریں گے شہر میں سورس کا پارہ ہائی ہے اور درجہ حرارت چونتیس ڈگری پر جا پہنچا ہے شہر کا درجہ حرارت اٹیس ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کے حوالے سے کیا امکانات ہیں موجود اور صورتحال کیا ہے کومل اسلم بتا رہی ہیں جی کومل شہر لاہور سے خوشکبار موسم کے دن اب گئے اب جو ہے وہ لاہور شہر میں گرمی اپنا جوبن دکھائے گی لاہوریوں کو خوب تڑپائے گی ماہرین کی جانب سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج دن بھر سورج کی تمازت محسوس کی جائے گی ہواوں کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری رہے گا موسم پھر بھی قدرے بہتر رہے گا لیکن آنے والے دنوں کے حوالے سے الٹ جاری کر دیا گیا ہے لاہوریوں کو خبردار کر دیا گیا ہے غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر جو ہے 43 ڈگری سینڈی گریڈ کی بلندیوں کو بھی کروز کر جائے گا یعنی کہ آنے والے دن شدید گرم اور خوشک ہوں گے اور لاہوری اپنی احتیاط پر یقینی بنائیں بارشوں کے متعلق کوئی بھی مکانات موجود نہیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس وقت ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو سورج جو ہے وہ بلکل ہمارے سر کے اوپر ہے گرمی اچھی خاصی محسوس کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لاکھ اوریوں کو گرمی سے بچاؤ کے لیے باہر بار کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو کور کر کے گھروں سے باہر نکلیں فانی کا استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی بھی حفاظت کو یقینی بنائیں کامل بہت شکریہ آپ کا سرکاری سکولوں میں 19 لاکھ بچوں کی جالی انڈرولمنٹ کا انکشاف ہوا ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 10 لاکھ نئے بچوں کے داخلوں کا حدف دے دیا ہے سکولوں میں جالی انڈرولمنٹ کا ڈیٹا نکالنے کے بعد بچوں کی تعداد 98 لاکھ باقی رہ گئی ہے ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں جنید آگاہ کیجئے اس سوالے سے کیا مراصلہ جاری کیا گیا ہے جی سرکاری سکولوں میں بچوں کی جالی انڈرولمنٹ کی گئی تھی اور اپنی جو سکولوں کے داخلوں کی حدف ہیں وہ جالی انڈرولمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پورے کیے گئے تھے اور اس سوالے سے سبائی وزیر تلیم رانا شکندر نے بھی بتایا کہ 19 لاکھ بچوں کی انڈرولمنٹ کیا ہے وہ جالی کی گئی تھی جو کہ سسٹم میں سے جو ہے وہ اب نکال دی گئی ہے اور باقی جو بچوں کی تعداد ہے وہ اب تقریباً سوہ کروڑ سے کم ہو کر جو ہے وہ اور اس سوالے سے سبائی وزیر تلیم رانا شکندر نے دس لاکھ میں بچوں کے داخلوں کا حدف بھی دے دی اور یہ ہر سال جو ہے وہ دس لاکھ میں بچے جو ہیں وہ داخل کیے جائیں گے اور اس سال جو داخلوں کا حدف دیا گیا ہے وہ کربتی سکتوبہ تک پورا کرنا لازمی ہوگا جی جنیدہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا اس سوالے سے سرکاری محکموں کے بورڈ میں سیاسی بنیاد پر تائیناتیوں کا معاملہ کون بنے گا چیئرمن اور وائٹ چیئرمن اور کون ہوگا صرف بورڈ آب ڈائریکٹر کا ممبر پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں کے بورڈ آب ڈائریکٹر کی تشکیل پر ورکنگ کا آغاز کر دیا ہے بلکل سابق ارکان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورکنگ شروع کر دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد سابق ارکان اسمبلی اور سینئر لیگ رہنماوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس وارے میں راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد بلکل جی سرکاری محکموں کے بورڈ آب ڈائریکٹرز میں تائیناتیوں کا معاملہ اور سرکاری محکموں کے بورڈ آب ڈائریکٹرز کے چیئرمن اور وائس چیئرمن تائینات کرنے کا معاملہ ہے جس پر پنجاب حکومت نے اب بقاعدہ ورکنگ کا آغاز بھی کر دیا ہے کیونکہ تمام کبھوں پہ جو دپارٹمنٹس ہیں جو کہ پبلک سیکٹر کمپنیز بھی شامل ہیں جس میں تمام محکموں کے بورڈ آب ڈائریکٹرز کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے عودے جو ہیں وہ خالی ہیں اور بعض کے بورڈز بھی تحلیل ہیں آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے سابق ارکان سبائی اسمبلی مجودہ ارکان سبائی اسمبلی اور سینئر لیگی رانوہ کو سیاسی بنیادوں پر بورڈ آب ڈائریکٹرز میں تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شیف نے بقاعدہ جو تفصیلات ہیں وہ بھی طلب کر لی ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کی اور دوسری جانب سابق ارکان سمبلی مجودہ ارکان سمبلی اور سینئر لیگی رانوہ نے لابنگ کا بھی آغاز کر دیا ہے آپ کے بتائیں کہ لڈی اے کے وائس چیئرمن کی تیناتی کا معاملہ ہے جبکہ پی اے چے کے چیئرمن وائس چیئرمن لاہور پارکنگ کمپنی کے چیئرمن جبکہ اسی طرح سے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے چیئرمن پنجاب مائنز اینڈ منرل کمپنی کے چیئرمن اور آبی پاک اتھارٹیز میں دیگر ایسی پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جہاں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو وہ اثر ہیں نو تشکیل تو ہونی ہے لیکن ان کے وائس چیئرمن کی تیناتی بھی جو ہے وہ التوا کا شکار ہے خاص طور پر وائس چیئرمن واسا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پینڈنسی چل رہی ہے آپ کے بتائیں کہ لاہور ویسٹ منگمن کمپنی اور پنجاب فوڈ آفارٹی کے حوالے سے فیصلہ کیا جا چکا ہے غزالی سلیم بڑ کو لاہور ویسٹ منگمن کمپنی کا چیئرمن لگا جا رہا ہے جبکہ اسی طرح سے پنجاب فوڈ آفارٹی کے لیے میاں نصیر احمد جو کہ سابق رکنے صوبائی سمبلی ہیں بہت شکریہ راودو شاد حسین آپ کو آگاہ کریں انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے خواہشمند طلبہ کے لیے اچھی خبر ہے ایمڈی کیٹ اور ایک ایٹ کی مختیاری کرائے جائے گی نوے سرکاری کولوجز میں پہلی دفعہ داخلہ تیسٹوں کے لیے مختیاری کرائے جائے گی مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں امران جونس سے جی امران انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے خواہشمند طلبہ جو ہے ان کے لیے اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمڈی کیٹ اور ای کیٹ کی سیاری جو ہے وہ اب افرومہ خود مختیاری کرائے گی پنجاب کے سرکاری کولوجز میں پہلی دفعہ داخلہ تیسٹوں کے لیے مختیاری کرائی جائے گی اور اس کے لیے محکمہ ریجکیشن نے پتہائی دور پر نوے کولوجز جو ہے ان کا انتخاب کر لیا ہے ایک کولوج میں پانچ ٹرینر جو ہے وہ رکھے جائیں گے اور مجموعی طور پر چار سو چارس ٹرینر کو ہائر کیا جائے گا آہ آہ پی ٹرینر جو ہے اس کو ایک لاکھ روپے محافظہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور محکمہ ریجکیشن نے ساڑھے چار پرو روپے کا بجٹ بھی اس منصوبے کے لیے موقع کر دیا ہے جن امنان یونس صاحب کے بہت شکریہ